جس سے دو سجو بھائیوں میں لفت کر جائیں خاندان پتر پتر ہو جائے دینہ بینوں میں جبائے ہو جائے اور انسانوں ہم نے تمہیں اختار دیا ہے وہ بھلو بھول بھولو کہ جس سے عداوتیں دوستوں اور محبتوں سے بنے جائیں وہ بھول بھولو کہ آسمان سے رحمتیں متوجہ ہو جائیں انسانوں میں پیاروں پہن پیدا ہو جائیں دل جھوٹے چلے جائیں ہر ایک جسے کے کام آنے والا بن جائیں ایک ہی ماں باپ کے علاقے کی طرح پیار اور پیان پیدا ہو رہا انسانوں ہم نے تمہیں آنکھیں دیئے اور آنکھوں کے دہنے پر تمہیں اختیار دیا ہے ان آنکھوں سے وہ دیکھو ان آنکھوں سے وہ دیکھو جس سے اللہ راضی ہوتا ہو جسے قبر میں نور بنتا ہو جس سے اللہ کی برائی دلاؤں میں آتی ہو جس سے قرآن پڑھا جاتا ہو جس سے قرآن دیکھا جاتا ہو جس سے نبی کی راہ کلی جاتی ہو جس سے نبی کی سنتیں ادا کی جاتی ہوں جس سے ہر گر ہر گر میں نوران آمال ہینا ہوتے ہوں ان آنکھوں سے وہ دیکھو ان آنکھوں سے ماں کو پیار کے ساتھ دیکھو باپ کو حضمت کے ساتھ دیکھو بڑے بھائی کو احترام کے ساتھ دیکھو بچوں پر شبت کی نگاہ دالو اور عام انسانوں پر جو اللہ کا بندہ ہے اَلْخَلْءُ خَلْعَيَا لِلَّهُ محلوق پوری کی پوری اللہ کا کمبہ ہے ان انسانوں پر ان نگاہوں کو پیار کی محبت کی شب تک بھائی نگاہ دالو یہ اللہ کے بندے ہیں یہ اللہ کے پیارے بڑیا تمہیں اس کا بھی اختیار ہے اور تمہیں اس کا بھی اختیار ہے کہ ماں کو ماں کو اس نگاہ سے دیکھو کہ جسے ماں کی بند کی نفرت باپ کی تہین بڑے بھائی کو بڑے بھائی نہ سمجھنا چھوٹے بھائی شب تک نہ کرنا خدا کی محلوق کو ہر وقت جب دیکھ رہے ہو بلز کی اور اناس کی اور اداوے کی نگاہ دیئے ہیں ان پیاروں سے اختیار ہے چلنے کا وہ راستہ چلو کہ جسے راستہ چلنے سے تمہارے ہاتھوں کوئی مریض اس کی خیرخائی ہو رہی ہو اس تک بلا پہنچ رہی ہو بھیجے تکھانا من رہا ہو دیوان کی خبر کرسی ہو رہی ہو ایسے قدم اٹھاؤ اور ایسی راست چلو کہ تمہارے چلنے پر آسمانیں آسمان بھی متوجہ ہو رہا ہو اور زمینیں دعائیں دے رہی ہو جیسے روایتاں آتا ہے جب کون بندہ زمین پر اللہ کا ذکر کرتا ہوا اللہ کا نام لیتا ہوا گزرتا ہے تو اس کی پروشن زمین اس پر بغر کرتی ہے آسمان عبده ورسوله صلوات اللہ وسلامه کبھر وثیابك فتحفر والنجز فهجر لا تمن تستکفر والربك فاصبر وقال اللہ سبحانه وتعالی یا ای غیم الزم لقم اللیلہ لا قلیلا ایم قصره قلیلا اوزد علیه ورکن القرآن ترکیلا انا سنقیل علیك قولا سقیلا انا ناشئة اللیلی یا شد وطعا واقرم قیلا انا لکت النهار سبحا طویلا هدق اسم ربک و تبطل ایلی تبطیلا هدو المشرق یا المغرب لا اله ایلیه و تتخیئه ایلیه وقال اللہ سبحانه وتعالی اذن السراط المستقلیم سراط الذین انامت عليهم غیر المغضور عليهم ولا الظالی وقال اللہ سبحانه وتعالی والذین جاهدوا فينا لنهدین من سبلنا وان اللہ لمعای محسنیم وقال اللہ سبحانه وتعالی ویهدی ایلیه من وقال رسول اللہ سبحانه وتعالی علیه وسلم ای مؤمنون که اعضاء جسد واحد وقال رسول اللہ سبحانه وتعالی رسول اللہ سبحانه وتعالی اذا عزمت امت الدنيا نزعت منها هلبت الكفلام واذا تركت الامر بالمعروف انه عن المنكر حرمت بركة الوحی واذا تثابت امت سقطت من عين الله وقال رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخرانا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم تركت فلکم امرین ان تنسکتن به ما لن تبینو ابدا كتاب اللہ وسنة رسول او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیه وسلم من بھائیو دستو عزیزو عزیزو اللہ جلگوالہو امنوالہو اس پوری کائنات کو انسان کے لئے بنایا ہے آسمان انسانوں کے لئے زمین انسانوں کے لئے چاند و سورت انسانوں کے لئے ہر چھوٹی بلی مخلوق ہر ایک کو اللہ نے انسان کے لئے بنایا ہے اور انسان کو صرف اپنی ذات کے لئے بنایا ہے ذات کا و قانون بھی یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ کا بند رہا تو کائنات پوری اس کی ہو گئی کائنات کو انسان کے لئے بنایا ہے اور انسان کو اللہ نے اپنے لئے بنایا ہے اس انسان میں حق پالا شامل ہوئی مختلف قسم کی رویتیں رکھی صبح بستر پر آنکھ کھولتا ہے اس وقت سے لے کر دوبارہ بستر پر واپس آنے تک ہر قدم پر اس کے ساتھ مسائل ہیں ضرورتیں ہیں حاجتیں ہیں کبھی کھانے کی کبھی پیلے کی کبھی کپڑا پہننے کی کبھی گھر سے باہر جانے کی کبھی گھر میں آنے کی کبھی کسی سے بات کرنے کی کبھی کوئی چیز دیکھنے کی ہر وقت یہ بندہ محتاج ہے ایسے بے شمار اس کے ساتھ ضرورتیں لگے ہیں لیکن میرے محترم دوستہ روزرگو ایک ضرورت جو تمام بشریت کے برمیان قدر مشترک ہے جس سے کسی کا استثناء نہیں جس سے کوئی مستغنی اور بے پرواہ نہیں جس کی ضرورت غلیب کو جس کی ضرورت امین کو جس کی ضرورت حاتن کو جس کی ضرورت محکوم اور پبلک مہین کو جس کی ضرورت تاجیر کو کاشکار کو دیہاتی کو شہر کو عورت کو مرد کو عوام کو خواش کو مشرق والوں کو مغرب والوں کو یرک والوں کو ایسیا والوں کو استریلیہ نوزلین والوں کو امریکہ اور حیقہ والوں کو جو سب کے درمیان قدر مشترک ضروری ہے اور ضروری بھی ایسی کہ ہر ایک کی ضرورت ہر وقت کی ضرورت کھانا کھائے تو اس کا ہونا ضروری کھانا کمائے تو اس کا ہونا ضروری دماغی میں ضروری پمشتی میں ضروری رات میں ضروری دین میں ضروری چلتے ضروری بیٹھتے ضروری اڑتے ضروری کھاتے ضروری پیتے ضروری ہر ایک کی ضرورت اور ہر آن کی ضرورت کپڑے سے زیادہ پانی سے زیادہ ہوا سے زیادہ ہر چیز سے زیادہ ضروری ہر ایک کی ضرورت ہر آن کی ضرورت اور وہ ہے انسانوں کی ضرورت جس کو ہدایت کہتے ہیں پانی ہر وقت پیتے رہنا ضرور نہیں اور کھانا ہر وقت کھاتے رہنا ضرور نہیں ہر وقت سوتے رہنا ضروری نہیں لیکن ہدایت ہر وقت ہونا ضروری ایک سکن کے لیے اگر ہدایت آدمی سے الگ ہو جاتی ہے اور آدمی ہدایت سے الگ ہو جاتا ہے ہدایت نفرمی کا نام گمراہی ہے اور گمراہی کا نتیجہ قرآن حدیث نے جو بتلایا ہے وہ جہنم ہے سانس آئے تو ہدایت کا ہونا ضروری اور سانس اندر میں لے تو ہدایت کا ہونا ضروری اب یہ ہدایت ملے گی کہوں جب اتنی ضروریت کی چیز ہے ایسی ضروریت کی چیز ہے اور اسی لیے یہ اتنی ضروریت اتنی ضروری کہ قرآن میں شیکروں دعائیں ہیں لیکن کسی دعا کا ماننا قرآن میں فرد نہیں قرار دیا سوائی ہدایت کی دعا کے ماننا ساری عمر کی ضرورت ہے ہر ایک کی روتی ساری عمر کی ضرورت ہے ہر ایک کی کپا ساری عمر کی ضرورت ہے ہر ایک کی مکان لیکن قرآن میں کہت کہ اگر کوئی آدمی پوری عمر میں ایک مرتبہ بھی روتی نہ مانگے جو نے احضار نہیں ہوگا لیکن ہدایت لیوکہ فجر کی سنتوں سے جتنی نماز پڑھو سنتیاں کی دونوں ہر جطانت میں ہدایت مانگو فرضوں میں مانگو نفلوں میں مانگو زہر میں مانگو حشر میں مانگو مغرب میں مانگو عشاء میں مانگو نفلے پڑھو تو مانگو واجبات پڑھو تو مانگو اور فرائض ادا کرو تو مانگو آپ مانگے آپ کی بیوی مانگے آپ کی بچے آپ کے بچے مانگے سب مانگے ہو تاجر نماز پڑھے تو وہ بھی مانگے حیثم پڑھے تو وہ بھی مانگے امیر پڑھے تو وہ بھی مانگے ہدایت ایک ایسی ضرورت کی چیز ہے کہ جس سے کسی کا استغناء نہیں اور جس سے کسی کا استغناء نہیں آج جو کر رہا تھا کہ ہدایت کہونا سب سے زیادہ ضروری سب کے لئے ضروری ہر آن ہر وقت ہونا ضروری اجاز رکھنا میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ انسانوں کے لئے ضروری اتنا ہی اس کو اللہ نے عام بھی کیا ہے اور اتنا ہی اللہ نے اس کو آسان بھی کیا ہے ہوا سب کے لئے ضروری اللہ نے سب کے لئے آسان کر دی کہ ایسا غریب جس کے پاس بھیک ماننے کو پیالا نہ ہو وہ بھی ہوا استعمال کر سکتا ہے بغیر کسی فیس کے سورت کی روشنی ہر ایک کے لئے ضروری اللہ نے اس کو ہر ایک کے لئے آسان کر دیا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جس چیز کی انسانوں کو جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی آسان کرتے ہیں اسی لئے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بارے میں فرمایا الدین یسرم کیونکہ دین انسانی زندگی میں سب سے اہم دین انسانی زندگی میں سب سے ضروری اس لئے اللہ تعالیٰ نے دین کو بہت آسان کر دیا حضرت نے فرمایا دین بہت آسان ہم یہ کر رہا تھا کہ ہدایت جو سب کی ضرورت کی چیز ہے اللہ نے اس کو آسان بھی اتنا ہی کر دیا ہے حضرت بلاہ وضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کسی اور کے ہاتھ میں رکھی ہوتی خدا جس کو چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے حضرت بلاہ وضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اگر ہدایت اللہ نے کسی اور کے قبلے میں رکھی ہوتی تو ہم کالوں کو ہدایت کون دیتا ہے ہدایت سب کی ضرورت کی چیز اور ہدایت صرف اللہ کے قبضے میں وہ جب چاہتا ہے دل کے پٹھ کھول دیتا ہے وہ جب چاہتا ہے دلوں میں ہدایت کا نور بھر دیتا ہے وہ جب چاہتا ہے دلوں کو راہ دکھا دیتا ہے پھر سب کی ضرورت کی چیز حرآن کی ضرورت کی چیز آسان بھی اللہ نے اس کو اتنا بنا دیا قبضے میں اللہ نے اپنے رکھی ضرورت ہے دوستے ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں ہماری یہ دنیا اور ہمارا یہ عالم عالم اسباب کہلاتا ہے اس عالم کو بھی اللہ ہی نے بنایا اور جتنے اسباب ہیں یہ بھی اللہ ہی کے بنایا ہوئے ہیں پانی اللہ کا پیدا کیا ہوا آگ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہوایں اللہ کی پیدا کی ہوئی کھانا اللہ کا پیدا کیا ہوا ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی عالم کو اللہ نے بنایا اور عالم نے اسباب اللہ نے بنائے بھوک کے لئے ریتی سبب پیاس کے لئے پانی سبب بیماری سے شفاہ کے لئے سہت کے لئے دواء سبب سردی گرمی سے بچاؤ کے لئے یہ کپڑے اور پنکے سبب میرے بھائیوں جس طرح اللہ نے ان چیزوں کے لئے اسباب بنائے ہیں انسان کی جو سب سے اہم اور سب سے بڑی حیرت کی چیز ہے وہ ہدایت ہے اس کے لئے بھی اللہ تعالی نے دنیا میں اسباب دیئے اسی لئے حضرت آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نبی اور جتنے پرغمبر آئے وہ انہی دو سببوں کو لے کر آئے تمام نبیوں کے ساتھ تمام پرغمبروں کے ساتھ یہ دو سبب آئے ہیں ایک دین کی محنت اور ایک خدا کے سامنے رونا گرگرانا جس کو دعوت اور دعا کرتے ہیں یا ایہ المددتر ان فا انجل مرب کا فقط دی ایک کمیلی اور کر لیتنے والے نبی جی اُڑی آئیے اور انسانوں کو انجانکار سے آگاہ اور باہبر کر دیئے اور اپنے رب ہی کی بلائے بیان کیجئے کہ بلی ذات صرف اللہ کی ہے اور اللہ کتنے بڑے ہیں اللہ کتنے بڑے ہیں یوں کریں آج تک جتنی اللہ کی بڑائی بولی گئی آج تک جتنی اللہ کی بڑائی سنی گئی آج تک جتنی اللہ کی بڑائی سوٹی گئی نبیوں کے راستے سے پرامبروں کے راستے سے اولیاء کے راستے سے اشحاد کے راستے سے اغواص کے راستے سے قطب عبدائی کے راستے سے عام انسانوں کے راستے سے آج تک جتنی اللہ کی بڑائی بولی گئی ازان میں بولی گئی لقامت میں بولی گئی اور تسبیحات جو قلی اس میں اللہ کی برائے اللہ اکبر اربہ ارب سنگھا سنگ تمہارے کلکلیٹر اور تمہارے حساب کے سارے خاتے ختم ہو جائیں اس سے قلی زیادہ اللہ کی برائے بولی گئی پھر اتنا نہیں ابھی آگے قیامت کا سور پھوکے جانے تن اللہ کی برائے بولی جائے گی جب عالم برہم برہم ہو جائے گا قیامت کا میدان قائم ہو جائے گا ہر ایک خدا کسام میں پیش ہوگا ہر ایک قدام عمال اس کسام میں ہوگا اور ہر ایک کے لئے اللہ کا فیصلہ ہوگا جنتی جنت میں چلے جائیں گے جب ادنا درجے کی جنت ہوگی ہر تینے ایک دفعہ اللہ کی جارت تلیں گے اور اعلیٰ درجے کی جنتی دن میں دو مرتبہ خدوتاً و عشیتاً صبح و شام خدا کی جارت کریں گے جتنی بڑائی بولی گئی جتنی سنی گئی جتنی سوچی گئی جتنی بولی جائے گی جتنی سنی جائے گی جتنی سوچی جائے گی اور جنت میں جانے کے بعد جتنا اللہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کی بڑائی سمجھ میں آئے گی پھر یوں کہا جائے گا اللہ اکبر انسانوں تم نے جتنا بلا بولا اور تم نے جتنا اللہ کو بلا سوچا اور تم نے جتنا اللہ کی بلائی کو دیکھتے جان کیا انسانوں اللہ اس سے بہت بڑے بہت بڑے اللہ ایسے بڑے اسی لئے یہ انسان کی فطرت ہے انسان کی فطرت ہے جس کی بڑائی کو انسان کا قل خشلیم کر لیتا ہے جس کی عظمت انسان کے دل بھیتر کتر جاتی ہے انسان اپنی تمام طرح طاقت اس کے حوالے کر دیتا ہر انسان کے بنیادی طور پر تین طاقتیں من، تن اور دن یہ تین بنیادی طاقتیں ہیں ہر ایک کے پاس من، تن اور دن جس کی عظمت دل میں اتر جاتی ہے آدمی اپنے من کو بھی آدمی اپنے تن کو بھی آدمی اپنے دن کو بھی اسی کے حوالے کر دیتا ہے اس کا جنیدہ ہو جاتا ہے آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کیونکہ زمینہ کی عظمت پیسے کی عظمت مقاموں کی عظمت سورچانی کی عظمت ان کی بڑائی دلوں میں اتنے ہوئی ہے اس لیے مغرب شمال جنوب کا ہر انسان اپنے تمام طرح طاقت ان چیزم کو دیا ہوا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی آواز لگائے تھی اللہ اکبر سب سے بری ذات اللہ کی ہے دل اسی کو دیا جائے گا محبت اسی سے کی جائے گی عظمت اسی کی دی میں بٹھائی جائے گی بات اسی کی مانی جائے گی ماتا اسی کو پیکا جائے گا ہاتھ اسی کی جناب میں پھیلائے جائیں گی یہ بہت بڑا سبب ہے ہدایت کے نور کے دلوں میں آنے کا یہ پہلا سبب ہے جس کو دعوت کہتے ہیں اور دوسرا سبب ہے قلی اللہ اللہ علیہ قلیلہ ایل قسمنہ قلیلہ ایزید علیہ وراتلو القرآن ترکیلہ اے نبی جی اے کملی ہو کر لیکنے والے کیارے کے عمبر صلی اللہ علیہ وسلم اُر جائیے رات کو قلی اللہ اللہ علیہ قلیلہ دن میں محنت کریں اللہ کے بندوں میں اور رات کو محنت کریں اللہ کی ساتھ کریں دن میں محنت کریں اللہ کے بندوں کو اللہ سے زرج Kickstarter کرنے کی اللہ کی عجمت کے دعا میں اتارنے کی اللہ کی بناہئی کے بولنے کی اُسی کی دعوت کی اور رات میں اس اللہ کی رحمتوں کو گیرے کے گیرے کے خوب لمبے لمبے سجد کر کے اللہ کی رحمتیں اللہ کی محمق کی طرف مدرجہ ہو جائیں اس کی دعائیں مانگیں ہر یہ تضافہ میرے بھائیو عالم عالم اصباب ہے ہدایت انسانوں کی سب سے اہم سب کی حرآن کی ضرورت ہے وہ ہدایت ہے صرف اللہ کے قبضے میں اس ہدایت کو اللہ سے لینے کے لئے بھی اللہ نے دو سبب دیئے ہیں ایک دعوت اور ایک دعا یہ دو سبب ہیں دنیا جی بھائیو دوستو دعوت کیسے دیں دعا کیسے مانگیں اس سے پہلے دنیا جی طور پر ہم نہیں سمجھیں ہدایت کہتے کسے ہدایت کہتے کسے ہیں کہ آدمی کو پتا جائے کہ میرے پاس ہدایت ہے یا نہیں ایک آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں لگ پتی میں کروڑ پتی میں عرب پتی اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے سگریٹ کے پیٹیت کے دب دے سگریٹ کے پیٹیت آپ اس کے کاغذ کارٹ کارٹ کے نوٹ بنا رہا ہے جیسے بچے کھیلتے ہیں پانسو کا ہزار کا ایک لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ اور جیسے میں بھرا ہوا یوں کہہ رہا میں بھی پیسے والا میں بھی پیسے لیکن جس کو معلوم ہے کہ پیسہ سچا کونسا جھوٹا کونسا وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیچارہ دھوکے میں ہے جس کو یہ پیسہ سمجھے گا پیسہ ہے ایسے ہی میرے بھائیے اور جوستو کئی ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہمارا نفس دھوکہ دے رہا ہو ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہم پہ ہدایت ہے ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہم تو ہدایت کامل درجے کی ہے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم دھوکے میں پر ہوئے ہوں اس لئے پہلے یہ سمجھیں ہدایت کہتے کسے علماء نے لکھا ہے الہدایت نورن الہدایت نورن یقذفہ اللہ ہدایت ایک نور ہے ایک مشنی ہے ایک اجالہ ہے اور ایک جوتی ہے کس کی جو اللہ جب چاہتا ہے جس کے چاہتا دل میں ڈالتا ہے الہدایت نور ہدایت نور ہے جب اللہ کسی بندے کے لئے جب اللہ کسی بندی کے لئے چاہتے ہیں اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں علامت کیا ہے کوئی کہے مجھ کو بخار خط آپ ہاتھ پکرتے ہیں نہیں نہیں میں خامقا بلکل ہاتھ تھندا ہے کہا بخار بخار کی علامت ہاتھ کا گرم ہونا بنام کا گرم ہونا کوئی کہے نزلا ناک بہنا اس کی علامت الگرد جس طرح چیزوں کے لئے اس کی علامتیں ہوتی ہیں یوں کہیں ہدایت آدمی پر ہے یا نہیں عورت پر ہدایت ہے یا نہیں علامت کیا ہے جب ہدایت کا نور دلوں میں آتا ہے تو یہ وہ نور ہے کہ جس طرح سورج کی رشنی میں چیزوں کا نفار نقصان سمجھ میں آتا ہے جیسے اندھیرے میں پتا نہیں چلتا کہ گھڑا ہے یا زمین مستہ ہے پتا نہیں چلتا کہ ساپ ہے یا رسی ہے بعض دفعے اندھیرے میں رسی بلکل یوں بلنے ہو پڑی یا سائیکل کا طائر پڑا ہوا راستے میں اندھیرہ ہے آدمی خوف زدہ ہو جاتا ہے یہ سمجھتا ہے یہ تو بہت مہتا اجدہہ ہے ہاں جب طورج کی روشتی سے دیکھا نیکے نینی آگ کو دھوکہ لگا یہ اجدہہ نہیں ہے یہ طائر ہے ساپ کو رسی سمجھا پکڑنا چاہا ایک دم سے جب بھگا یہ کیا ہوا اندھیرہ بہت بڑی مصیبت اندھیرہ بہت بڑی مصیبت جس میں آدمی ساپ کو رسی سمجھے اور رسی کو ساپ سمجھے میرے بھائیو جب سورج تمہیں ہوتا ہے روشنی ہوتی ہے تو سورج کی روشنی میں نفع دینے والی چیز اور مقصان دینے والی چیز اس میں طبیز ہوتی ہے ساپ سے مقصان ہوگا رسی سے کام کوئی اپنی ضرور پوری کر لیں گے یہ سورج کی روشنی میں اور دلی کی روشنی میں پتا چلتا ہے اسی طرح ہدایت دل کے اس روشنی کا نام ہے اور ہدایت دل کے اس نور کا نام ہے کہ جس کی روشنی میں حق اور باطل سچ اور جھوٹ ظلم اور عدل انصاف امانت اور خیانت جہالت اور حیل اچھائی اور بلائی نیکی بڑی پاپ پن ان دولوں کی طریق اس کی روشنی میں ہوتی ہے جتنا جس کے دل میں نور ہوگا ہدایت کا اسے طریق ہوگی یہ پاپ ہے یہ پن ہے یہ نیکی ہے یہ بڑی ہے یہ اچھائی ہے یہ بلائی ہے یہ نفع والا عمل ہے یہ نقصان در عمل ہے میرا یہ بول میرا یہ بول خاندانہ ملائیہ پیدا کرا دے گا میرا یہ بول آسمان کو ہلا دے گا میرا یہ بول زمینوں کو تھر رہا دے گا اور میرا یہ بول جیسے دعایت میں آتا ہے جب کوئی بندہ و بندی وہ زمین پر بیٹھ کر قلمہ پرتے ہیں اشہدو اللہ الہہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ یہ قلمہ آسمانوں کی بلندیوں پر جاتا ہے ایسے الہی کے سامنے کے نور کے ستون میں زمدش و حرکت پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھم جا وہ کہتا ہے کیسے تھموں ابھی قلمہ پرنے والے کی محفیت نہیں اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کی بخش کر دی تو تھم جا ایک چیز زبان ہے اس کا وہ بول کہ جسے زمین کا اٹھے اور یہی زبان کا وہ بول کہ جس سے آسمانی دنیا اس کی موافقت میں حرکت میں آ جائے یہ تمیز انسان کو ہوتی ہے دل کی رشنی اور دل کے نور سے جس کو ہدایت کرتے ہیں جس طرح اندھیرے میں لاکھی ہے ساپ ساپ اور رشی میں پتا نہیں چلتا اس طرح یہ اندھیرہ جب دلوں تک پہنچ جاتا ہے اس کا نام گمراہی اس کا نام دلالت اور اس گمراہی کے ساتھ اچھے دلے کی تمیز انسانوں میں سے ختم ہو جائے دنیا میں اندھیرہ ہے کہیں گھرے میں گل گیا چھوٹ آئی لیکن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر یہ تاریخی یہ ظلمت یہ اندھیری بی کی دنیا تک پہنچ گئی تو اس کا نام گمراہی ہے اور گمراہی کا نتیجہ ہمیشہ ہمیش کی جہنم اللہ صلی اللہ ہماری تمہارے حضرت سلمانے یہ پوری محنت جتنی ہے یہ اللہ کے بندے اتنی بڑی تعداد میں جو جائے ہیں اللہ کے راستے میں کسی کی تلاش میں ہدایت اللہ کے پاس ہے ہدایت اللہ ہمیں دے گا راستہ ہمارے ذنہ ہیں اسباب کو اختیار کرنا ہم اللہ کے راستے کی ٹھوکنیں کھائیں گے ہم اپنے ہاتھ سے روٹی پکا کے کھائیں گے اپنے جان کھپائیں گے مال اپنا لگائیں گے سرگرمی خودبرداز کریں گے انسانوں سے بھوٹی کوڑی نہ چاہیں گے ہم کسی سے کوئی چیز نہ مانگیں گے جان اپنی لگائیں گے مال اپنا لگائیں گے کبھی تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں گے اللہ نماز پر کیا دے گا اللہ ذکر پر کیا دے گا اللہ صدی پر کیا دے گا اللہ کسی بھائی کو مسجد میں لانے پر اللہ پاک کیا دیں گے اور کسی غازل کو ذاکر بنانے اور اس کی محنت پر لگانے پر اللہ کیا دیں گے اس کے فضائل کی تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں گے خود اپنے ہمیلوں میں استعمال ہو رہے ہیں آپ کے جسموں پر گھریاں بنتی ہیں کارخانے میں استعمال ہوتے ہیں حقوں دیواروں طوبلوں نوزوں پر ایسے ہر چیز کے بننے کی جگہ اور اور استعمال ہونے کی جگہ اور ہر انسان کے جسم جسے کے اعتبار سے بننے کی جگہ رہنے مادر ہر ایک ماں کے پیت میں بنتا ہے انسانوں کے چلنے اور انسانوں کے استعمال ہونے کی جگہ گھرے میں زندگی کاروباری زندگی سماد معاشرہ سسائیٹی کی زندگی یہ تین لائنیں ہیں جس میں ہر آدمی استعمال ہوتا ہے اور خوب جانتے ہیں کہ جو جتنا صحیح بنا ہوگا اتنا وہ ان تینوں لائنوں میں صحیح استعمال ہوگا اور جو جتنا غلط ہوگا اتنا تینوں لائنوں میں غلط ہوگا اسی لئے قرآن نے حدیث نے خدا نے رسول نے تمام نبیوں نے تمام پغمبروں نے انسانوں کو زندگی کی دو باتوں بتلائی ہم نے تمہیں زندگی دی ہم نے تمہیں تائم دیا ہم نے تمہیں عمریں دی اب تمہیں اختیار ہے اس زندگی کو حیوانی اور جانبوں کی دنیا پر گزار لو اور چاہے خلافت کی اور خدا نامی کی دنیا پر گزار لو کہتے ہیں اللہ صلی اللہ کا عجیب نظام ہر انسان میں اللہ صلی اللہ نے دو مادے رکھے ہیں ہر انسان ایک مادے خیر اور ایک مادے شر ہر انسان میں یہ دو مادے رکھے ہیں جیسے یہ حلق میں دو نالیا رکھے ہیں سانس کی اید اکھانے کی ذرازی کبھی چوب ہو جاتی ہے کھاتے کھاتے کیا حال بنتا ہے پھندہ پر جاتا ہے آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے آدمی جان کے لالے پر جاتے ہیں کہ نہیں اناز کی نالی میں اناز جائے گا پانی کی نالی میں پانی جائے گا سانس کی نالی سے سانس لیا جائے ہیں جس طرح یہ دو خانے ہیں اور جس طرح یہ دو نال کیا ہیں اس طرح ہر انسان کے ردے میں ہر انسان کے قلب میں ہر انسان کے دن میں اللہ نے دو خانے بنائے ہیں ایک خیر کا اور ایک شر کا ایک بھلائی کا اور ایک برائی کا ان دونوں مادوں کے ساتھ ان دونوں خانوں کے ساتھ کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک محنت کا جوہر دیا ہے اور یہ اپنا ذات کا بہن کر دیا ہم کسی کی محنت کو رہبانی جانے دیتے ہیں ہم کسی کی محنت کو برباد نہیں ہونے دیتے ہیں ہم ہر ایک کی محنت کو ٹھکانے لگاتے ہیں یہ الگ بات ہے یہ مستقل بحث کی بات ہے کہ انسان محنت صحیح کر رہا ہے یا غلط حق کی کر رہا ہے یا باطل کی لیگی کی کر رہا ہے یا بھبی کی اچھائی کی کر رہا ہے یا بھرائی کی یہ بات کی بات ہے لیکن یہ ذات کے طور پر حقانے میں الہی کے طور پر کہے ہیں کہ خدا کسی کی محنت کو جانے لگے میں دیتے ہیں یہاں تک تو ٹھکٹی یہاں تک تو ارے ٹھکٹی وہ بھی جب اپنی جگہ سے چلتی ہے اور کسی جگہ چلنا چاہتی ہے پلاسٹر ہے یا ٹائلٹ ہے یا بہت ٹھکنی دیوار ہے چلتی ہے گل جاتی ہے تھی کوچیس کرتی ہے چلتی ہے گل جاتی ہے یہ کھی چلتی ہے گلتی ہے چلتی ہے گلتی ہے ثم ایک ڈھرے وہ چل ہی جاتی ہے خدا تو چوٹی کی محنت کو بھی یہاں نہیں ہونے دیتے Dragons تو امر سور محلقات ہے خدا اس کی نحنت کو زائے نہیں ہونے دیتے ہیں ہر انسان نے دو مادی رکھتے ایک مادی خیر اور ایک مادی شر اور دونوں مادی رکھ کر ہر ایک کو محنت کا جوہر دیا اندوکہ حضر محنت کیسے کہتے ہیں سنو ہر انسان کے پاس سر سے لے کر پیر تک کے جتنے آزار جوارے ہیں یہ شریر کے جتنے بھاد اور ایوے ہیں جتنے ہاتھ سر آنکھیں کان ناک نین جبان پیس 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 پانگر یہ جتنے آزار ہے پورے بدل میں ان میں سے ہر آزار کی حرکت کا نام اس کی محنت ہے مجھے اس وقت میری زبان دے رہی ہے یہ میری زبان کی محنت ہے آپ جو کانوں سے سن رہے ہیں کانوں کی محنت ہے کوئی سرک پہ چل رہا ہے کلنے کی یہ پیروں کی محنت ہے اس پر حضر کر رہا تھا کہ محنت کسی کہتے ہیں سر سے لے کر پیر تک کے ہر آزار کی حرکت اس کا نام محنت ہے اور محنت کے بارے میں خدا نے یہ پیر کر رکھا ہے ہم کسی کی محنت کو ضائع ہونے جائیں مادہ خیر رکھا مادہ شر رکھا محنت کا اختیار دیا اختیار ہر انسان کو موت سے پہلے پہلے تک کا انسانوں ہم نے تمہیں زبانے دی ہیں تمہیں بولنے کا اختیار ہے وہ بولو کہ جس سے دنیا ہل جائے وہ بولو کہ جس سے آسمان بھی جائیں انسانوں ہم نے تمہیں زبانے دی ہیں ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے وہ بولو کہ جس سے دو سجو بھالیوں میں لفظ کر جائیں خاندان پتر پتر ہو جائے بینابیوں میں جبائے ہو جائے اور انسانوں ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے وہ بھلو بول بولو کہ جس سے اداوے دیس کے اور محبتوں سے بنے جائیں وہ بول بولو کہ آسمان سے رحمتیں متوجہ ہو جائیں انسانوں نے پیار و پیم پیدا ہو جائے دل جھڑتے چلے جائیں ہر ایک دسرے کے کام آنے والا بن جائے ایک ہی ماباک کے اولاد کی طرح پیار و پیم پیدا ہو رہا انسانوں ہم نے تمہیں آنکھیں دیئے اور آنکھوں کے دہنے پر تمہیں اختیار دیا ہے ان آنکھوں سے وہ دیکھو ان آنکھوں سے وہ دیکھو جس سے اللہ راضی ہوتا ہو جس سے قبر میں نور بنتا ہو جس سے اللہ کی برائے دلاؤں میں آتی ہو جس سے قرآن پڑھا جاتا ہو جس سے قرآن دیکھا جاتا ہو جس سے نبی کی راہ چلی جاتی ہو جس سے نبی کی سنتیں ادا کی جاتی ہو جس سے ہر گر ہر گر میں نوران آمائے ہوتے ہو ان آنکھوں سے وہ دیکھو ان آنکھوں سے ماں کو پیار کے ساتھ دیکھو باپ کو حضمت کے ساتھ دیکھو بڑے بھائی کو احترام کے ساتھ دیکھو بچوں پر شکت کی نگاہ ڈالو اور عام انسانوں پر جو اللہ کا بندہ ہے اَلْخَلْءُ خَلْءُ اَيَا لِلَّهُ مخلوق پوری کی پوری اللہ کا کمبہ ہے ان انسانوں پر ان نگاہ کو پیار کی محبت کی شکت کی نگاہیں ڈالو یہ اللہ کے بندے ہیں یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں تمہیں اس کا بھی اختیار ہے اور تمہیں اس کا بھی اختیار ہے کہ ماں کو ماں کو اس نگاہ سے دیکھو کہ جسے ماں کی دن کی نفرت باپ کی تحرین بڑے بھائی کو بڑے بھائی نہ سمجھنا چھوٹے بشبتت نہ کرنا خدا کی محلوق کو ہر وقت جب دیکھ رہے ہو بلز کی اور عنات کی اعداوت کی نگاہت کی یہ ہیں ان پیاروں سے اختیار ہے چلنے کا وہ راستہ چلو کہ جس راستہ چلنے سے تمہارے ہاتھوں کوئی مریض اس کی خیر خائی ہو رہی ہو اس تک دوا پہنچ رہی ہو دھوکے تکھانا میں رہا ہو دیوان کی خبر پرسی ہو رہی ہو ایسے قدم اٹھاؤ اور ایسی راہ چلو کہ تمہارے چلنے پر آسمان بھی متوجہ ہو رہا ہو اور زمین دعائے دے رہی ہو جیسے روایتاں آتا ہے جب کون بندہ زمین پر اللہ کا ذکر کرتا ہوا اللہ کا نام لیتا ہوا گزرتا ہے کہ اس کی پروشن زمین اس پر فخر کرتی ہے اس کی پروشن زمین پر یہ زمین فخر کرتی ہے ایسے دیکھ یہ تو یہی پڑی ہے اور میرے پسپے جا رہا ہے اللہ کا نام لیتا ہوا جا رہا ہے میں اچھی تجھ سے اور میرا بھاو بڑیا تجھ سے اور میرے امت زیادہ تجھ سے ایسی لئے وہ قبر کا گھرا وہ قبر کا گھرا جس میں ہر ایک کو جانا ہے لیکن جب وہ جانا قبر یہ آواز دیتی ہے کیوں کا گھر ہوں مکوروں کا گھر ہوں تاریخی اور میری کا گھر ہوں اگر کوئی بھلا آدمی زمین کی پسپا گزرتا ہے جب یہ مرتا ہے قبر کہتی ہے ہاں مجھے تیرا انتظار تھا آجا تیرا انتظار تھا اور اتنی کشادہ ہو جاتی ہے جہاں تک ملتا ہے آدمی کی نظر پہنے لیکن جب کوئی ذم کے ساتھ بدلی کے ساتھ بدلی کے ساتھ حقوق انکانی کے پامال کرنے کے ساتھ خدا فراموشی اور خدا ناتفی کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کو مارنے کے ساتھ جب زمین پر چلتا ہے زمین کہتی اچھا بچ چاہو اچھلنے جتنا چاہے اکورلے جتنا چاہے اچھلنے جہاں چاہے اور جیسے چاہے ایک دن تجھے میرے پیٹ میں آنا ہے اچھلنے آئے گا تو دان باہی پسکنے ایک دوسرے میں قضا دوں اس لیے کیونکہ زمین پر چلنے والے بھی دونوں قسم کے آسمان کے نیچے رہنے والے بھی دونوں قسم کے اور ہر جگے رہنے والے انسان دو قسم کے یا بھلے یا بورے یا اچھے لیک یا بھلے یہ پوری محنت یہ پورا مجمع اس سارے مجمع کے جمع کرنے اور اس سے جمع کرتے جانے اور اس سے ملکوں علاقوں شروع میں پھیلنے اور اس سے ہر جگے جانے کی محنت یہ محنت ہر ایک کے اندر سے مادہ خیر اُبھر کر آئے اور اس کا مادہ شر دک جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محنت کا جہر دیا ہے مادہ خیر بھی ہے مادہ شر بھی ہے محنت کا جہر دیا ہے جس پر یہ محنت کرے گا وہ مادہ اُبھے گا اور دوسرا مادہ دبے گا جب یہ نیکی کے مادے پر محنت کرے گا جب یہ بھلائی کے مادے پر محنت کرے گا یہ بھلے بول بولنے کی محنت کرے گا یہ آنکھوں سے بھلا دیکھنے کی محنت کرے گا قدموں کو بھلائی کے راستوں میں اُٹھانے کی محنت کرے گا یہ ہاتھوں پر بنیجے گئے استعمال کرنے کی محنت کرے گا اس کے اندر کی بھلا ہے اُبھر کر آتی کریں جائے گی اور اس کے اندر کی بلائی زب کی چلے جائے گی یہ جب چار مہنے جماعتوں میں اچھلے بر جماعتوں میں محنت کر کے مجھ کر کے آئے گا اپرواہی بات ہے کہ جماعت میں جانا والا فرسطہ تو نہیں ہو جائے گا اس کے ساتھ بیوی ہے اس کے ساتھ بچے ہیں اس کے ساتھ کاروبار ہے اس کے ساتھ اس کا سماعت ہے اس سسائٹی ہے ان سب نے اس کو کرنا ہے لیکن اللہ اللہ کا بندہ جو اللہ کے راستے میں وقت لگا کر آئے گا ان عملوں کی مجھ کے ساتھ کبھی تشویر پڑھ رہا ہے کبھی نماز پڑھ رہا ہے کبھی جسٹیں کر رہا ہے کبھی کالیم کے حلقوں میں جمتے بیت رہا ہے کبھی تنہائیوں میں اپنے پرانے پاپوں میں خدا کے سامنے رہا ہے اے اللہ میں بڑا پاپی ہوں یہ معاف کرنا جب یہ ان عملوں کی مجھ کرتا ہوا آئے گا اب یہ آئے گا چار وہی میں پورا کر کے اگر کوئی درزی کا بیٹا یا کوئی درزی گیا ہے جماعت میں تو اب آئے گا اپنے تیلوی ہاؤس میں اگر کوئی سیر شاپ گئے ہیں دکاندار گئے ہیں وہ آئیں گے دکان پر کوئی آسیسر گیا ہے وہ آئیں گے اپنے آسیس میں انجنئر گیا ہیں وہ آئیں گے اپنے نقشوں میں کوئی ہوتل والا کوئی رکشے والا کوئی پھیلے والا کوئی عہددار جو جہاں جہاں سے گیا ہے اللہ کے راستے میں جب وہ ان عمالوں کی نسکر کر کے آئے گے اب ہریک اپنے اپنے شعبوں میں وہ جو بھلائی اُظھر کر آئی ہے نگاہ میں اس کی بھلائی کانہ میں اس کی بھلائی زبان میں اس کی بھلائی ہاتھوں میں اس کے بھلائی پہرہ میں اس کے بھلائی کیون Michigan بھلائی کی مشک کر کے آیا ہے نرائی اس کے اندر کی بڑی ہے بھلا مادنہ اس کا اُبھرا ہے ابھی آفیت میں بھلا آفیت دوستوں میں بھلا دوست بھلا بھکانداروں میں بھلا بھکاندار لکسے والوں میں بھلا رکسے والا تانگے والوں میں بھلا تانگے والا ٹیکسے والوں میں بھلا ٹیکسے والا جو جہاں ہے لئے فوق چار مہینین چھے مہینین سال اللہ اللہ کی راستے میں گذار کر پہ جب ہم آئیں گے ہمارے پہنے کی sebagai ہمارے چلنے کی جوجی اور ہمارے استعمال کی جگہیں یہ تین جگہ ہیں گھر کاروبار اور سماج اور ان تینوں لائموں میں ہر آدمی جریلی زندگی کاروباری زندگی سماجی زندگی ان تینوں لائموں میں خدا کا خلیصہ بن کر نبی کا نماندہ بن کر انسانوں کا خیرخواہ و حمدرد بن کر ان تینوں لائموں میں اس طرح بھی جیسکتا ہے اور اسی گھرے لو کاروباری سماجی زندگی میں بھیڑیا بن کر جانور بن کر ساپ اجہا بن کر بچھو بن کر وہ سب بن کر تینے جیسکتا ہے اس لئے کہ جس کی جتنی عمر ہے جس کے پاس جتنا وقت ہے اسے موت تک کا خیار ہے جانور بن کر جیو یا خدا کا خلیصہ بن کر جیو اچھے بن کر جیو یا برے بن کر جیو لوٹوں کے ساتھ جیو یا برائیوں کے ساتھ جیو ظلم کے ساتھ جیو یا عظم انساء کے ساتھ جیو ان کے ساتھ جیو یا جہالت کے ساتھ جیو روحانی پاتیگاہ صاحب شتری زندگی کے ساتھ جیو یا گنڈی گھناؤنی غنی زندگی کے ساتھ جیو اختیار ہے موت جب آئے گی ہر ایک کے اختیارات سلب ہو جائیں گے موت آتے ہی آج ہی نکی کا دھیر نہیں ہو جاتا موت آتی ہے آنکھیں کھلی ہیں اب دیشنے کا اختیار ختم ہاتھ موجود ہی پکرنے کا اختیار ختم پیر موجود ہی چلنے کا اختیار ختم موت نام ہے یاد رہنا موت نام ہے انسانی جان و مال کے استعمال پر خدا کے دیئے اختیار کے سلب ہو جانے کا انسانوں کے جتنا پیشہ ہے اور انسانوں کے جتنا مال ہے اور انسانوں کی جتنی زندگی ہے ہر انسان کو جان و مال پر خدا کی طرف سے اختیار ہے موت آتے ان اختیارات کو ختم کر دیں موت سے پہلے پہلے اختیار ہے جان و مال کو کہاں لگاؤ میکی میں یا بدی میں پاپ میں یا پن میں بھلائی میں یا بھلائی میں انسانوں کو نہیں اختیار یہ جو اللہ کے راستے میں جانا ہے لیکن کیکہ میرے بھائیو یاد رکھنا آدمی چاہتا بہت ہے میں بھلائی کروں آدمی چاہتا بہت ہے بھلا بول دیلیں آدمی چاہتا بہت ہے قدم میرے بھلائی میں اٹھیں لیکن وہ گاغ دشمن جس کو حضرت عصر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کو قرآن نے کہا انس شیطان لکم عدو مبین شیطان تمہارا کھلا دشمن اور وہ اردی کی مثل چلیل ہے گی گھر کا بھیجی لنکا دھائے گھر کا بھیجی گھر کا بھیجی لنکا دھائے وہ ہے ہمارا من وہ ہے ہمارا نفس وہ ہے ہمارا جی آدمی کے اندر پہ ہو بھلا ہے کی یہ تو نفس نہیں مانتا شیطان راستہ سہی کے جنہیں لیتا اس لئے ہم کہتے ہیں اس راستہ میں چلنے کے لئے سب سے پہلے اپنے آپ کو قابل بنانا ہے کہ یہ جو عقمہ نے اللہ کے لئے فارض کیا ہے یہ جو میں چلے میں جماعت میں جا رہا ہوں یہ جو میں چار مہنے کی جماعت میں جا رہا ہوں یہ میں پورے وقت پہ ایک ایک نمت اور جتنے خرقے کی جماعت میں جا رہا ہوں اس کا ایک ایک ایسا امانتداری کے ساتھ مجھے ذہن لگانا ہے یہاں مجھ سے لگانا تو کہا جائے کوئی لینت کوئی گھنٹا کوئی رات کوئی دن کوئی پیسہ کوئی روپیہ کوئی شہکرہ میں اپنی خواہشیں نفس اور اپنی نمانی کے حساب سے خاص نہیں کروں اور اللہ کے راستے میں کھننے کے زمانے میں اپنی جانمال کو اللہ کے حقوق کو مطالیت نبی کے طریقے پر استعمال کرنے کی مجھ آدمی اللہ کے راستے میں اتنے کرنے کے آئے کہ جب گھر پر آئے جب کاردار میں لگے جب سماج میں رہے تو اس کی ہر رات اس کا ہر دن اس کا ہر قدم اس کا ہر بول اس کی ہر نباہ اس کا ہر خرد اس کے لئے منہم اس کے لئے گھر کی شادی اس کے لئے گھر کا غن اس کا کمانا اس کا خلص کرنا ہر چیز اللہ کے حکمہ اور نبی کے طریقے پہ رہی ہو ایسی بس کرنے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں جارہیں کسی نہیں یاد رکھنا ہم کسی کے صدار کو نہیں جارہیں ہم تو اپنی ہی جیلی اللہ کی جناب میں پھالانے جارہیں اے اللہ میں ہدایت کا محتاج ہو تو مجھے ہدایت دے دے دلبر ہدایت کی محنت کریں گے دلبر ہدایت والے اعمال کو سبب کے طور پر اختار کریں گے رات کی تنہائیوں میں دنیا ہر راکوں کی نیند سو رہی ہو ہمیں اللہ تحریک دے دے ہم آخری رات میں اتھ کر خدا کی جناب میں زارو قطار رہوکے اے اللہ ہدایت کا محتاج ہو ہدایت دے دے اے اللہ ہدایت کا محتاج ہو ہدایت دے میں نے آج تک کتنا بھی بھولا اور میں نے کتنے حکامات توڑے اور کتنے نبی کسی میں کسی میں کسی میں مولا اے اللہ میری ہدایت کی کمی کے لیے سے ہوا اے اللہ تمہیں دل میں ہدایت کا نور بھر دے اور مجھے ہدایت دے میرے بھائیو دیشتے عزیر گلے گو ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں بہت بڑی نعمت ہے ایک بات کی یاد رکھنا خاص کرتا یاد رکھنا بعض مرتبہ آدمی کے پاس چیز ہوتی ہے بہت قیمتی آدمی کے پاس چیز ہوتی ہے بہت قیمتی لیکن کس بھی تارے تو چیز کی قیمت کا پتہ نہیں کہ وہ چیز کے سار ہواہی تباہی کا معاملہ کرتا ہے جیسے اب آپ کا بچہ آپ کے پاس بیٹا ہے آپ کے پاس شیفر چین ہے آپ کے پاس پائلاز ہے آپ کے پاس پارکر ہے بہت قیمت قسم کا پلم ہے یہ تمہیں بچے کو تو ہی مالی وہ لے کر جو اس کو رگلہ رگلی کرتا ہے کہ آپ کے رنگے کھڑے ہو جاتے ہیں اہے بیٹر یہ کیا کیا ایسے بھی لیکن چونکہ آپ کو قیمت معلوم ہے تو آپ قلم کا کام ختم ہو تو اس کو بہت شیف جگہ میں اور محفوظ جگہ میں رگے چیز ہوتی ہے بہت قیمتی لیکن آدمی کو قیمت کا جب پتہ نہیں ہوتا تو آدمی اس کو واہی تباہی نہیں سکتا ہے ہاں چیز قیمتی ہے اور جس کے پاس ہے اس کو معلوم بھی ہے کہ یہ قیمتی ہے تو پھر آدمی اس چیز کی نگرانی بھی کرتا ہے اس کی حزازت بھی کرتا ہے اور اس کو کنگا سنگا پہ رکھتا ہے میرے بھائیو اس وقت جو ہم اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں یہ راستہ کتنا قیمتی ہے یہ راستہ کتنا اُنسا ہے اس راستے پر اللہ کیا جانی ہے اگر اس کی قیمت دل و دماغ میں ہر بک بیٹھی رہی انشاءاللہ جماعتوں میں چلنے کے زمانے کا کوئی نیت ہم جائے نہیں ہونے جائے قیمت کیا ہے فرمایا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لَمَوْتِ فَسَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمَوْتِ فَسَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّن قِيَامَ لَيْلَةِ الْقَدْلِ اِنَّ الْحَضَرِ الْأَسْوَرِ اللہ کے دین کی محلت کے لیے ایک دھری بھرکا رہا اللہ کے یہاں سبِ قدر میں حرمِ پاک میں حضرِ اَسْوَرْتِ پاس کی عبادت سے بہتر اللہ خالد تسی خوش رسیب کو مکہ مکرمات ہٹا دے وہاں سبِ قدر ہی دے دے اور اس سبِ قدر میں توفیق بھی شامید حال ہو کہ حرم میں جائے اور حرم میں وہ حضرِ اَسْوَرْتِ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا من فاوضہو فقد فاوضہ الرحمن جس نے حضرِ اَسْوَرْتِ کا بلسا لیا اس نے رحمان کی ہاتھ کا بلسا لیا سبِ قدر ہو حرمِ پاک ہو حضرِ اَسْوَرْتِ ہو توفیقِ عزی شامل ہو اور صادحات عبادت کرتا ہو لیکے تمام لیکیاں تمام حومیاں تمام حجمات ایک طرف اللہ کے دین کی نحیت کے لیے ایک گھری بھرکا ہو اس کی قیمت اللہ کی ہاتھ ہے جب ایک گھری کی کتنی قیمت تو پورے دین کی کتنی قیمت اور پورے دین کی اتنی قیمت تو پورے جنہ کی کتنی قیمت اور پورے جنہ کی اتنی قیمت تو چار مہینے کی کتنی قیمت اور یہ تو میرے دوستروں صرف وقت کی قیمت بچنائی ہے اب اس وقت میں قرآن پہیں گے اس وقت میں نماز پہیں گے اس وقت میں بھائیوں سے دین کی باتیں کریں گے ہر ایک کو مرنے کے بعد کی زندگی یاد دلائیں گے ہر ایک سے مرنے کے بعد کی زندگی کی باتیں کریں گے اس لیے ہمارے اس کام میں یاد رکھنا یاد رکھنا جتنے بھائی جماعتوں میں جا رہے ہیں اگر تو نظر آ رہے ہیں لیکن جتنا بڑا نجمہ ہے اس کے اعتبار سے جانے والے بہت تھوڑے ہیں ہاں لیکن یہ جتنے اور بھائی ہیں ہمارے پورے مجمع کے اندر یہ بھی لیت کریں دین سیکھنا ہمارے ذنہ ہیں ہدایت کے ہم مہتار ہیں اللہ نے اس کے یہ دو ثبت دیئے ہیں جب تک اپنے مقام پر رہیں گے جب تک اپنی بس کی گاؤں دہات میں رہیں گے جب تک اپنے شہر میں رہیں گے مسجد کے پاس عملہ مجمع کے لگیں گے ہر ایک حقوں کی بوغشتیں روزانہ گھر مسجد کی تعلیم مہینے کے تین دن روزانہ مشورہ اور کم سے کم دائی گھنٹے مسجد کو آباد کرنے کے لئے یہ تو جماعتوں میں جانے والوں کو بھی حضر دے کرنا ہے اور جو بھائی سب اپنی کسی شہر کے لئے سے واپس جا رہے ہیں انہوں بھی اس کا تو ارادہ کرنا ہے کہو انشاءاللہ سب کریں گے اے جماعتوں میں جو نہیں جا رہے ہو بھی کہو انشاءاللہ ہاں شفیق کر لہ دیں گے آج یہ کر رہا تھا میرے بھائیو ہمارے اس کام میں چند باتوں کی بات ہے ایک جماعت میں چلنے والا ہر آدمی سب سے پہلے اپنی نیت کو پھیک کرے اور نیت کیا کر رہی ہے نیت کر رہی ہے اپنی اصلاح کی اور اصلاح کیسے کہتے ہیں کہ اللہ تیزی ہی جان اور اللہ کا دیا دو مال ہے میرے پاس اس کی ہر پال اور جان کی ہر ساس اللہ کے حکموں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر استعمال کرنا اس کا نام ہے اصلاح اس کی مز کرنے کے لئے ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں تو یہاں سے جب دعا ہوگی دعا کے بعد پھر جماعتوں کے مسافر ہوں گے ہر جماعت کا ایک ذمہ دار ہوگا ہر جماعت کا ایک ذمہ دار ہوگا تمام ساتھی یہ پہ کرنے اس چار مہنے کے شفر میں اور اس سلے کے پورے شفر میں مجھے کوئی بات اپنی منمانی نہیں کرنی ہے اپنے ذمہ دار سے کچھے بغیر کوئی کام نہیں کرنا ایک ذمہ دار کی تابع داری ایک مسجد کے معاہول میں جم کے رہنا اور ایک چھے نمبروں کی لگام دنیا جو چاہے باتیں کرتی ہو اور دنیا جو چاہے تذکریں کرتی ہو ریلوں میں بیٹھ ہوگے قسم قسم کی باتیں کانوں میں پڑے گی بچوں میں بیٹھ ہوگے قسم قسم کی باتیں کانوں میں پڑے گی ہمیں بات کرنی ہے تو بات سننی ہے تو بات سوچنی ہے تو اور نگاہ سے دیکھنا ہے تو چھے نمبر پہلا نمبر کلمہ دوسرا نمبر نماز تیسرا نمبر علموزیک چوتھا نمبر اکرام مسلم ماتلا نمبر اخلاص نیت اور چھتا نمبر اللہ کے دین کی محنت ہم بولیں گے تو چھے نمبر سنیں گے تو چھے نمبر سوچیں گے تو چھے نمبر کوئی سیاسی کوئی اختلافی اور کسی قسم کی دلے والی بات نہ سنیں گے نہ کریں گے نہ سوچیں گے اپنی سوچ پہ بھی کنٹرول اقابو پانا ہے اپنی ہداہوں پہ کنٹرول اقابو پانا ہے اپنی آنکھوں پہ اپنی زمانوں پہ اپنی سوچ پہ اپنی کانوں پہ ہر طرف سے کنٹرول ہوگا ہم بولیں گے چھے نمبر بولیں گے ایمان کو بولیں گے نماز کو بولیں گے حلم کو بولیں گے اللہ کی یاد کو بولیں گے اخلاق کو اور عادات کو بولیں گے اخلاص کو بولیں گے ایمان کی محنت اسی کو سنیں گے اسی کو سوچیں گے پہلا نمبر کیا ہے ان کے پہلا نمبر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے الفاظ بھی سہی ہوں اور اس کے ذریعے جو یقین اندر میں بکھانا ہے اور جس فاصل یقین کو اندر سے مکالنا ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک اور مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک زرے سے لے کے پہاڑ تک چوتی سے لے کے جبریل تک ایک بول و قطرے پانی سے لے کر پاکے مار کے سمندر تک ایک کونی سے لے کے کرو اور وہ خروع تک لا الہ کون کچھ رہی کسی کے ہاتھ میں نفا ہے نہ نقصان کسی کے ہاتھ میں عزت ہے نہ ذریعت کسی کے ہاتھ میں زندگی میں نہ موت اللہ ایک اکنی ذات اللہ ہدایت ہماری تمہاری سب کی ضرورت کی چیز ہے ہدایت اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے اور اس کے لئے اللہ نے یہ اہم دو اسباب دیئے ہیں جیسے بھوک کے موقع پر ہوتی سبب اپیاس کے موقع پر پانی سبب ایسے ہی ہدایت کے لئے اللہ نے دعوت اور دعوت اور سبب دیئے ہیں یہ ہمارے بھائی جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں جو اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ مسجد کے ماحول میں چھے نمبروں کی پابدلی کے ساتھ تمام بچنے کی چیزوں سے بچنے کے ساتھ کسی کی چیز بغیر زیادت کے استعمال نہیں کریں گے کسی سے کوئی چیز نہیں مانگیں گے اور اپنا وقت بھوڑا اپنا طرح ہو اس کا فضل خرچی نہیں کریں گے اور بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نہیں جائیں گے یہ تو کریں گے ہی لیکن ہمارے تمام بھائیوں سے درخواست تھے کم سے کم کم سے کم پورا مجمع جو دعا کے بعد واپس جا رہا ہو راستے میں ایک دن دو دن دن پاس دن کام کرتا ہوا جائے خدا کرے یہ ایسا ہو جائے جیسے اس کا سکرات کی حالت مسجد کے بل گسیتنا کہ وہی کام آگ رہا تھا اور ہمیشہ کے گنہدار تو ہم بہت ہیں ساری اونج اس کام کے لئے لگا دے ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے لیکن ہو سکتا ہے خدا کو یہی عدا پسند آجا اس لئے جتنے بھائی واپس جا رہے ہیں اپنے مقام پر پر انشاءاللہ ان عملوں کو کریں گے ہی مسجد رہا جماعت کے ساتھ جڑیں گے ہی اپنے گھروں خانداموں محلوں شہروں قسموں صبح ملک کے اندل کام کریں گے ہی لیکن اس وقت جب یہاں سے جا رہے ہو تو بضائے سیلہ گھر جانے کے راستے میں دو دن 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 پاس دن اللہ جس کو جتنی حمد ہے جماعتیں بنا لیں آپس میں ساتھ بہت سے ایسے ہیں جو بسوں سے آئے ہیں ایک ساتھ اکٹے آئے ہیں اپنے اپنی جماعتیں بنا لیں اور راستے میں کام کرتے ہوئے ایک اور ایک بات کا یہ خیال لکھنا جب بڑا مجمع ہوتا ہے کہیں اور ٹرافک کا مسئلہ ہوتا ہے اور گھن کی طرف جانے کا بہت جی چاہتا ہے ٹرافک پر پورا کن کوئی ہو کوئی بھائی اوورٹیک نہ کر رہا ہو کوئی اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر گاریوں والے ہیں تو اوورٹیک نہ کر رہے ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ گھر پہنچنا آئے سردی کے دن ہی بہت چھوٹے ہی زہور قصر مروی تینوں کے وقت بہت مختصر ہوتے ہیں کسی کی اس استماع میں آئے ہوئے کسی بھائی کی نماز قدر نہ ہونے پائے نمازوں کا پورا احتمان کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے سے لے کر عالم پورے کے حق میں ہدایت کی دعانیں مانتے ہوئے اپنے جانا ہے جب واپس جانا والے راستے میں کام کرتے ہوئے اور ہمارے بھائی اپنے اعمال کی پابندی کریں گے اور اپنے امیروں کی اطاعت کے ساتھ انشاءاللہ دعا ہوگی اب